نمشکار دوستو میں آپ کا اپنی چینل اچھویس اسٹڈیز میں سواگت کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کے لیے منتھلی کرنڈا فیر لے کر آ گیا ہوں جس میں ہم بات کریں گے کرنڈا فیر جو بھی منتھلی بنا ہے اور ساتھ ساتھ اس کا اسٹیٹک بھی جانتے ہوئے چلیں گے یہ جو منتھ ہے وہ میں جون کا ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا منتھ کور کر رہا ہوں اگر آپ جون منتھ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو پورا دیکھئے گا پورے جون منتھ کا یہاں پہ کرنڈا فیر کور کیا گیا ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہو تو آپ سینلو رودھ ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو لائک کر کے ضرور جائیے گا یہاں پر میں بیچ میں انٹرپشن نہ ہو اس لیے بتا دیتا ہوں ہمارے دوارہ ایک ای بوک پروائیڈ کرائی جا رہی ہے جو کہ سکسٹی نائن روپیز میں آپ کو دی جا رہی ہے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے وہاں سے آپ اس کو پرچیز کر سکتے ہیں آپ کیوں خریدیں اس لیے خریدیں کیونکہ اس میں آپ کے اسٹیٹک جی کے کے ہر ٹاپک کو کور کیا گیا ہے آگے بات کریں اب یہاں سے کوئی انٹرپشن نہیں ہوگا ڈیکلی کوششن کرتے ہوئے چلیں گے تو پہلا کوششن ہے تو دو ہزار بائیس کا جو فائنس ایئر ہے اس میں بھارت کے ساتھ جو پارٹنرشپ ہے جو ٹریڈنگ پارٹنرشپ ہے اس میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ کر کون سا دیس آگے آگیا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا وہ ہے یو ایس بھارت کے ساتھ ٹریڈنگ ویاپار یو ایس کا بہت زیادہ بڑھ گیا اتنا بھی زیادہ نہیں بڑھا کہ دو تین گناہ بڑھ گیا نہیں صرف اتنا بڑھ گیا ہے کہ چائنہ کو پیچھے چھوڑ سکے تو لگ بھگ 4 بلین ڈالر کا جو ویاپار ہے یو ایس اور بھارت کا بڑھ گیا چائنہ کے کمپیر میں اسی لیے بھارت کا ٹریڈنگ پارٹنر بھارت کا نمبر ون ٹریڈنگ پارٹنر بن گیا یو ایس سیکنڈ نمبر پر ابھی بھی چائنہ ہے ٹھیک ہے چلے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ورلڈ نو ٹویکو ڈے اوبزرڈ آن تو ورلڈ نو ٹویکو ڈے ہم اوبزر کرتے ہیں فرسٹ ثرٹی فرسٹ میں کو کب ثرٹی فرسٹ میں کو ہم نو ٹویکو ڈے اوبزر کرتے ہیں اس کی تھیم ہے تھریٹ ٹو آر اینوائرمنٹ کیا تھریٹ ٹو آر اینوائرمنٹ آگے بات کریں اگلا کوشن ہے وچ اسٹیٹ چیف منسٹر بساوراج ایس بومائی لانچ آئیو ایپ تو آئیو ایپ اچھا بتا سکتے ہیں بساوراج ایس بومائی کہاں کے چیف منسٹر ہے اگر بتا سکتے ہیں تو آنسر تک بھی پہنچ جائیں گے یہ کرناٹکا کے چیف منسٹر ہے تو کرناٹکا کے چیف منسٹر نے آئیو ایپ کو لانچ کیا ہے یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے یہاں پر آئیو ایپ کی بات کیوں کی جا رہی ہے جس میں ہیلت اور ویلنس سے ریلیٹڈ اپ ڈیٹڈ آپ کو ملیں گے جیسے مان لیجئے آپ کا یوگا کرنے کا سمیہ آپ نے نردھارت کر دیا ہے اس ایپ کے اکورڈنگ تو آپ کو اس سمیہ پر الٹ دے گا کہ اب آپ کا سمیہ ہو چکا ہے یوگا کرنے کا کوئی میڈیسین آپ کو لینی ہے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرے گا کہ اس ٹائم پر کرناٹکا کے چیف منسٹر بساوراج ایس بومائی صاحب نے اس کو لانچ کیا ہے کرناٹکا کی بات کریں تو اس کے گورنر تھاورچند گہلوت ہے بساوراج ایس بومائی یہاں کے چیف منسٹر ہے بینگلورو یہاں کی کیپٹل ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن تو آوارڈ وچ اسٹیٹ فور طوبیکو کنٹرول تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا جھارکھنڈ کو ڈبلو ایچ او نے دیا ہے ایک آوارڈ سممان کیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے اسٹیٹ میں طوبیکو کو کنٹرول کرنے کے لیے اہم یوگدان دیا اہم اسٹیپس اٹھائے ہیں اسی لیے جھارکھنڈ کو ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن کے دوارہ آوارڈ پر آپت ہوا ہے طوبیکو کنٹرول کے لیے یاد رکھے گا ورلڈ ہیلت ارگنائزیشن کو 1948 میں فاؤنڈ کیا گیا اس کا ہیڈ کوئیٹر جنیوہ سوزیلینڈ میں ہے اور اس کے اس سمیے پر ہیڈ ایتھوپیا کے تیڈروس ادھنوم ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے اسرائیل اینڈ وچ کنٹری سائنڈ دا فرسٹ ارابک فری ٹریڈ ڈیل تو اراب کے ساتھ اسرائیل نے پہلی کسی پہلی کوئی اراب کنٹری ہے جس کے ساتھ فری ٹریڈ ڈیل سائن کی ہے جو کی یونائٹڈ اراب ایمیریٹس ہے جس کے ساتھ اسرائیل نے پہلی اراب کنٹری یونائٹڈ اراب ایمیریٹس بنی جس کے ساتھ اسرائیل نے اراب فری ٹریڈ کو سائن کیا یاد رکھے گا یونائٹڈ اراب ایمیریٹس کا اسرائیل کے ساتھ سائن اپ ہوا ہے فری ٹریڈ کے لیے یاد رکھنا ہے کوششن پوچھا جا سکتا ہے اگلے کوششن کی بات کریں آپ ان کو جانتے ہوں گے بہت زیادہ چرچت پرسنیلیٹی ہو چکے ہیں آپ کو بتا دوں سوائل کو کنزر کرنے کے لیے ان کی ایک محیم چل رہی ہے جس میں گجرات کی گورنمنٹ نے ان کے ساتھ سائن اپ کیا ہے جس سے اپنے اسٹیٹ میں سوائل کو بڑیا بنانے کے لیے بچانے کے لیے یہ گجرات کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ہیں ان کو یاد رکھنا ہے ایشا آٹریچ چلی آگے بات کریں اور الگ الگ دیشوں میں بھی انہوں نے یہ محیم چلا رکھی ہے اور بہت سارے دیشوں نے پوزیٹیو ریسپونس ان کے ساتھ دیا ہے اگلے کوششن کی بات کہے پردھان منتری announces which is the theme of 8th international day of yoga آٹھوے نمبر کی international day of yoga کی theme کیا پردھان منتری نریندر مودی جی نے announce کی ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا yoga for humanity yoga for humanity جو yoga دیوس international yoga دیوس ہے اس کے اپلکش میں theme رکھی گئی ہے 2022 کی جو کی 21st june کو observe ہوتا ہے ٹھیک ہے چلی آگے بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 21st june کو نریندر مودی جی نے yoga for humanity theme رکھی ہے 8th number کے international day of yoga کی اور اس سال جو yoga day ہے ہم کہاں observe کر رہے ہیں تو میسورو جو کی ہماری آیوش منسٹری ہے اس کے دوارا announce کیا گیا کہ میسورو کرناٹکا میں اس سال کا yoga دیوس ہم celebrate کریں گے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which state is the top sugar producer of india in 2021-2022 تو پہلے تو sugar production میں اتر پردیش top position پر تھا اب مہاراس top position پر ہو گیا ہے تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے 2021-2022 کا جو financial year رہا اس میں مہاراس نے sugar production میں بہتر performance کیا اور top position پرابت کی اتر پردیش کو پیچھے کر کے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے عمیش شاہ جی نے laid foundation stone for an Olympic level sport complex in which city تو Olympic level کا sport complex develop کیا جا رہا ہے جس کا foundation stone عمیش شاہ جی کے دوارا رکھا گیا اور یہ رکھا گیا ہے کہاں پر تو یہ answer ہو جائے گا احمد آباد میں گجرات کے احمد آباد میں جو foundation stone رکھا گیا ہے کس کا ایک Olympic level کا sports complex develop ہو رہا ہے یاد رکھنا ہے پوچھا جا سکتا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے which country frontier overtake Japan Fugaku as world most powerful computer ابھی تک جاپان کا فگاکو نام کا سپر کمپیوٹر دنیا کا most powerful سپر کمپیوٹر تھا لیکن اب US کا بن چکا ہے جس کا نام ہے frontier یاد رکھے گا frontier نے پیچھے کر دیا ہے فگاکو کو جو کی جاپان کا سپر کمپیوٹر تھا اور اب دنیا کا most powerful سپر کمپیوٹر بن گیا ہے frontier اور یہ US کا سپر کمپیوٹر ہے آگے بات کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں US کا frontier جو کی جاپان کے فگاکو کو پیچھے کر چکا ہے آگے بات کریں اگلا question ہے men's hockey asia which team win bronze with 1-0 with japan with over japan تو answer یہاں پر ہو جائے گا بھارت نے japan کو ہرا دیا اور hockey asia cuff men's hockey asia cuff برانج میڈل پرابت کر لیا south korea نے یہاں پر gold میڈل پرابت کیا اور silver میڈل ملیشیا نے پرابت کیا ہے بھارت نے یہاں پر برانج میڈل پرابت کیا ہے آپ کو دھیان رکھنا رکھنا اس ٹون منٹ کو jakarta indonesia میں organize کرایا گیا آگے بات کریں اگلا question ہے which young woman entrepreneur win times business award 2022 تو سونو سوت کے دوارہ times کا business award دیا گیا جو young woman entrepreneur کو دیا گیا ہے ان کا نام ہے کیا نام ہے تو answer ہوگا رشمی ساہو رشمی ساہو جی کو young woman entrepreneurship میں یہ جیتی ہے times business award یاد رکھنا ہے youngest جو persons ہیں ان میں سے کسی ایک person کو دیا جاتا ہے جو کی رشمی ساہو جی کو times business award سے سمانت کیا گیا سونو سوت کے دوارہ اس award کو دیا گیا آگے بات سیمہ بل کے director general کی اس کو appoint کیا گیا ہے تو answer یہاں پر ہو جائے گا سل تھاؤ سین کو سستر سیمہ بل کا director general appoint کیا گیا تو بی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا یہاں پر بات کریں سستر سیمہ بل کی تو اس کو فارم کیا گیا تھا 1963 میں اس کا head quater نئی ڈلی میں ہے آگے بات کریں اگلا question ہے 14th question ہے world bicycle day 2022 observed on to world wish cycle divorce 2022 کب ہم بناتے ہیں تو answer یہاں پر ہو جائے گا 3 June کو world bicycle day observe کرتے ہیں تو third answer یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا question ہے which state government to start e stamp instead of paper stamp paper stamp کی جگہ e stamp کو use کرنے والا کون سا state ہو چکا ہے تو answer یہاں پر ہوگا پنجاب سرکار نے e stamp کو e stamp کو پروت سائد کر کے paper stamp کی جگہ کر دیا ہے مطلب paper stamp کی جگہ پنجاب گورنمنٹ نے ایسا کیا ہے بنواری لال پروہد سپیکر ہے کلتار سنگھ سندھوان اور چیف جسٹیس روی شنکر چھا چیف منسٹر کی بات کی جائے بھگونت مان سنگھ چیف منسٹر ہے پنجاب سرکار میں آگے بات کریں which Indian American ملہ انڈیا میں جنمی امریکہ میں رہتی ہیں ونسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی تو کس بھارتی امریکن نے اسکرپس نیشنل اسپیلنگ بی کو جیتا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے حرینی لوگن تو اے آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے یاد ہے which country has recently voted to join the European Union Defense Policy تو European سنگ کی رکشہ نیتی میں سامل ہونے کے لئے کس کے لئے متدان ہوا ہے تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا کس کے لئے ہوا ہے تو آنسر ہوگا ڈین مارک ڈین مارک کو European Union Defense Policy میں join کرانے کے European Union میں پہلے ڈین مارک تھا پھر 1993 میں اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا اور اب دوبارہ سے اس نے European Union کو join کرنے کی چیستہ کی ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے 50th World Environment Day 2022 Observed On تو پچاسوے نمبر کا ویشو پریابر دیوست 2022 کب منایا جاتا ہے تو انسر ہوگا پانچ جون کو World Environment Day Observe ہوتا ہے تو یاد رکھنا ہے 1972 سے ہم اس Day کو Announce کیا گیا تھا اور United Nation Environment Program کے دوارہ اس کو منایا جاتا ہے اس کی theme رہی ہے Only One اگلا کوشن ہے Indian Air Force Heritage Center to come up in which city تو Indian Air Force Heritage Center کو چندی گڑ میں open کیا جائے گا تو اے option یہاں پر صحیح ہو جائے گا یاد رکھے گا Indian Air Force نے چندی گڑ میں اپنا Indian Air Force Heritage Center کو open کرنے کی گوشنا کی ہے Indian Air Force کی بات کی جائے تو 8 October 19 1932 میں اس کو فارم کیا گیا head quarter is か New Delhi ہے 27th number کے Air Force کے Chief of Air Staff Vivek Ram Chaudhary ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which state wins best project award at UN World Summit تو سنیوکت راست وش سکھر سمیلن میں کس راج نے سروس پریوجنا پرسکار جیتا تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا میگھالے نے میگھالے نے United Nation World Summit میں Best Project award جیتا ہے انہوں نے بہت زیادہ ویاپار کو پروت صحیت کرنے کے لئے الگ الگ scheme یں چلائیں جس کی وجہ سے United Nation نے World Summit میں یہ award دیا ہے میگھالے کے چیف منسٹر کی بات کی جائے کونراد سنگمہ چیف منسٹر ہے سلونگ ہے ست ملک ہے آگے بات کریں which bank chairman launches my right program in lay تو my right program lay میں start کرنے والے bank کے chairman ہیں وہ ناباد سے بلونگ کرتے ہیں تو ناباد کے دوارہ می پیڈ می رائٹ پروگرام کو لے لگ داک میں start کیا گیا ہے ناباد کی بات کی جائے national bank for agriculture and ruler development اس کی full form ہوتی ہے ڈاکٹر جی آر چنتالا جی کے دوارہ می پیڈ می رائٹ پروگرام کو لے لگ داک میں start کیا گیا ہے آپ کو بتا دوں ناباد ناباد کو فارم کیا گیا تھا 1982 میں ممبئی head quater ہے گوووندہ راجولو چنتالا اس کے chairman ہے آگے بات کریں which player won men's 2022 french open grand slam tennis tournament تو french open grand slam tennis tournament 2022 کا کس کے دوارہ جیتا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا رافیل نڈال کے دوارہ جیت لیا گیا یہ اسپین سے بلانگ کرتے ہیں اور 14 نمبر کا یہ french open title جیتے ہیں جو کی ابھی تک میں record ہے مطلب ابھی تک کوئی بھی ایسا player نہیں ہے جو چودہ بار french open title کو جیتا ہو رافیل نڈال وہ player بن چکے ہیں دو ہی جو award ہے مطلب winner title یہ آپ کو یاد رکھ نے اور باقی اتنے important نہیں ہوتے ہیں یہاں پر australian open کی بات کی جائے تو ان میں سے پرانوی کی سب سے بات کر لیتے ہیں ویمبلڈن سب سے پرانا ہے 1877 میں کھیلنا اسٹارٹ کیا گیا US دوسرے نمبر 1881 سے سٹارٹ ہوا تیسرے نمبر پر فرنچ ہے 1891 سے australian 4th نمبر پر oldest آتا ہے مطلب سب سے recent والا چاروں میں سے دیکھا جائے تو australian ہے اور australian کو ہارڈ پچ پہ فرنچ کو کلیپ پہ ویمبلڈن کو گراس پہ US کو ہارڈ پہ کھیلا جاتا یہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ ضرور کر دیں کس پر کار کی آپ کو ویڈیو چاہیے وہ بھی آپ ٹائپ کر دیجئے آنے والے recent جو بھی ہوگا یقین مانیے گروپ ڈی کا exam اگست میں ہو چکا ہے آپ کو clear ہو چکا ہوگا 16 اگست سکسٹینٹ اگست سے سٹارٹ ہوگا اس سی ایم ٹی ٹی ایم ٹی exam بھی آنے والا ہے جس سے آپ کے لئے بہت ساری اپرچونٹی کھل سکتی ہے تو آپ چند رود ہے آپ چم کے پڑھائی کیجئے اور اس بار اگر آپ نے ریل وے گروپ ڈی بھر رکھا ہے تو اس جاب کو فائنل کرنے کے بعد پھر بھی پڑھتے رہیے گا جس سے آپ اس سے اور بڑی جاب بھی پرابت کر سکے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ریگولر پڑھیں گے تو دن دور نہیں جب ہر اگزام میں آپ کہیں نہ کہیں سیلیکشن ہو رہا ہوگا اگلے کوشن کی بات کریں انڈیا اور بانگلہ دیش میں ہی اس کو آرگنائز کرایا گیا کب 5 جون سے لے 16 جون تک بانگلہ دیش میں ہی اس یہ سمپرتی دسویں نمبر کی ایکس سائز ہے جو کی انڈیا اور بانگلہ دیش کے بیچ میں ہوتی ہے آگے بات کریں نیشنل فوڈ لیبوریٹری آف فسائی inaugurated in which state تو نیشنل فوڈ لیبوریٹری فسائی کے دوارہ بیہار میں بیہار کے رکش سال میں اس کو اوپن کیا گیا جس سے جو بھی امپورٹ آتا ہے اور جو ایکس پورٹ ہم نیپال کو کرتے ہیں اس کی جو کوالیٹی ٹیسٹنگ ہے وہ آسانی سے کی جا سکے اسی لیے بیہار کے رکسول میں بیہار کے رکسول میں فسائی کے دوارہ جو کی ہمارے اس سمیہ پر منسوک منڈاویا جی ہیلتھ منسٹر اور ساتھ ساتھ کیمیکل ان فرٹیلائزر کے منسٹر ہیں ان کے دوارہ inaugurate کر آیا گیا آگے بات کریں فسائی کی بات ہوئی ہے فوڈ سیفٹی اینڈ سٹینڈرڈ آثورٹی آف انڈیا اس کو فارم کیا گیا 2011 میں فوڈ سیفٹی سے ریلیٹڈ یہ سیکٹر دیکھتی ہے نئی دلی میں ہیڈ کوئیٹر ہے راجیش بھوسن چیئر پرسن ہے سی ای او سری ارون سنگ آگے بات کریں اگلا کوشن ہے چین نئی ڈرون کمپنی گروڑ ایرو اسپیس چین نئی سے ریلیٹڈ ایک کمپنی ہے گروڑ ایرو چین نئی ڈرون کمپنی گروڑ ایرو اسپیس پر انویسٹ کیا ہے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے which اسٹیٹ چیف منسٹر انٹوڈیوز راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ in which اسٹیٹ فور دا سپورٹس پرسن تو کس اسٹیٹ کے چیف منسٹر نے راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ اسٹیٹ کے پلیئروں کے لیے سٹارٹ کیا ہے تو انسر یہاں پر ہو جائے گا راجیست کے دوارہ راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ کو اسٹیٹ کے سپورٹس پرسن کے لیے سٹارٹ کیا گیا ہے اور آپ کو پتا ہوگا ہمارا جو نیشن لیول کا راجیو گاندھی کھیل رتن اوارڈ تھا اس کا نام چینج کر کے میجر دھیان چندر کھیل رتن اوارڈ کر دیا گیا اسی لیے راجستان یہ فیصلہ لیا ہے بات کی جائے راجستان کی تو راجستان کے چیف منسٹر اشوک گہلوت ہے کل راج مشر یہاں کے گورنر ہے آگے بات کرے اگلا کوشل وکی کوشل کو بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ ملا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کرتی سنن کرتی سنن کو بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ ملا ہے بیسے یہاں پر میں نے لسٹ لگا رکھی ہے بیسٹ ایکٹر کا آوارڈ وکی کوشل کو سردار ادھم کے لیے ملا بیسٹ ایکٹریس کا آوارڈ کرتی سنن کو میمی کے لیے ملا بیسٹ ڈائریکٹر کا وشنو وردھان کو ملا جو کی شیرسہ سے بیلونگ کرتے ہیں شیرسہ فلم انہوں نے ڈائریکٹ کی تھی بیسٹ فلم شیرسہ ہے بیسٹ پلی بیک سنگر عجیز کور کو ملا رات لمبیا سیرسہ کے لیے بیسٹ پلی بیک سنگر یہ میل تھا یہ فیمیل تھا اور یہ میل ہے میل کے لیے جبین نوٹیال کو ملا رات لمبیا کے لیے سیرسہ میں اور بیسٹ لیرکس کا ملا ہے 83 83 فلم ہے کوسر منیر لہرہ دو اس کے لیے آگے بات ہو جائے گا 8 جون کو ہم ورڈ آشن ڈے آبزر کرتے ہیں تو سی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا اس کی تھیم ہے ریوائٹ لائیجیشن کلیکٹیو ایکشن فور دا آشن اور اس کو 1992 میں ریو جنیریو میں پہلی بار پروپوس کیا گیا تھا یونائٹی نیشن کے سممک آگے بات کریں who is named as the new chairman of international aluminium institute تو international aluminium institute کے اگلے chairman کون بن گئے ہے بھارت سے بلانگ کرتے ہیں اس لئے important ہے ستیز پائی جی بی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا ستیز پائی جی international aluminium institute کے chairman بنے ہے 1972 1972 میں international aluminium institute کو start کیا گیا آگے بات کریں which state launched Nalaya Thiran Skilling Program for college students Nalaya Thiran Skilling Program کو college student کے لئے کب start کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا کس کے دوارہ start کیا گیا تو answer ہو گا تم il na do کے دوارہ تم Vigil Vigil for Holistic Management of Beaches Vigil App کو کس Chief Minister کے دوارہ launch کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا Goa کے Chief Minister کے دوارہ Beach Vigil App کو launch کیا گیا جس میں management کیا جائے گا Goa کے beaches کا جس میں IT sector کا بھی مدد لی جائے آگے بات کریں اگلا question ہے folks Real time billionaire list whose top as the richest as India's richest man India کے richest man کون ہے none of them مکیس امبانی مکیس امبانی ہی بھارت کے richest person ہے دنیا میں بات کی جائے تو چھتے نمبر پر آتے ہیں پہلے نمبر پر ایلون مسک ہے ساتھوے پر اڈانی بھی آتے ہیں پہلے پر مکیس امبانی چھتے پر وہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے شریع جی ہوسور become first Indian railway officer to complete grueling iron man this event held at which country تو trial thorn کا مطلب تین sequence میں پرتیس پردائیں ہوئی تین پرتیس پردائیں مطلب پہلے سائیکلنگ چلانی پڑی پھر رننگ کرنی پڑی پھر پانی میں تیر نہ پڑا تو تین طریقے کی سسٹم کو انہوں نے پار کیا اور ایسا کرنے والے پہلے ریلوے کے یہ officer بن گئے ہیں اور یہ کارنامہ انہوں نے کہاں کیا ہے تو آنسر ہوگا جرمنی میں کہاں بات کریں which organization set a Guinness world record for constructing a 75 kilometer motorway in 105 hour 105 گھنٹے میں 75 kilometer کی total روڈ کو construct کر دیا گیا جس میں Guinness world record میں اس چیز کو سامل کیا گیا کیونکہ ایسا کارنامہ پہلے نہیں ہوا تھا اور یہ کارنامہ NHAI کے دوارہ کیا گیا اس certificate کو نتن گھٹکری جو کہ ہمارے روڈ منسٹر ہے ان کے دوارہ ریسیو کیا گیا NHAI کے ساتھ راج پات انفرا کون پرائیویٹ لیمٹیڈ بھی سامل تھا آگے بات کریں which state launched a crude mission to build the Tiangong space station Tiangong space station کو launch کیا گیا تو انسر ہوگا چائنا کے دوارہ جس میں یہ build کریں گے space station کو یاد رکھے گا چائنا manned space agency Tiangong کو بنا رہی ہے جس سے ان کا space station بن جائے بات کریں سوویت سنگ اور united state کے بعد کام کرنے والے تیسرے دیش بنے ہے آگے بات کریں اونی لیکھارا آسوٹ سیٹس ورلڈ ریکارڈ ٹو ون گولڈ ایڈ پیرا ورلڈ کف پیرا ورلڈ کف میں انہوں نے ریکارڈ بھی سیٹ کر دیا اور ساتھ ساتھ گولڈ میڈل بھی پرابط کر لیا اس کو کہاں ارگنائز کر آیا گیا اور فرانس آنسر صحیح ہو جائے گا یاد انہوں نے ورلڈ کف میں بھی اپنا جلوہ بکھی رہا ہے اور وہاں پر انہوں نے ایک ریکارڈ بھی بنا دیا اور ساتھ ساتھ کس میں ٹین میٹر کی جو ایئر رائیفل میں اس میں ریکارڈ بھی بنا دیا اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پر گولڈ میڈل بھی پرابط کر لیا پیرا سوٹنگ ورلڈ کف میں جو کی فرانس میں اورگنائز کر آئی گئی تھی آگے بات کریں which nation has abolished mandatory debt penalty کس دیش نے انیوار مرتیو ڈنڈ کو سماپت کر دیا تو انسر یہاں پر ہو جائے گا ملیشیا ملیشیا نے مرتیو ڈنڈ کو سماپت کر دیا ہے بی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا پرائم منسٹر اسمائل سابری یاکوب ہے کرنسی رنگٹ ہے آگے بات کریں which state government launched YSR ینتر سیوہ اسکیم YSR ینتر سیوہ اسکیم کو جہاں پر YSR لگ جاتا ہے اندر پردیش آنسر ہوتا ہے تو اندر پردیش نے ینتر سیوہ اسکیم کو لانچ کیا وہاں کے چیف منسٹر نے کیوں کیا تو وہاں کے جو فارمر ہیں ان کو ینتر مطلب تیکنیلوجی پروائیڈ کرانے کے لیے وہاں کے جو کسان ہیں ان کے لیے YSR ینتر سیوہ اسکیم لانچ کی گئی اب وہ جو ٹیکنیلوجی ہے وہ کیا ہوگی ٹریکٹر ہو سکتا ہے کٹائی کرنے والی مشین ہو سکتی ہے اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں بوائی کرنے والی جو ایک مشین ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے تو الگ الگ ینتر پروائیڈ کرائے جائیں جس سے فارمر کو آسانی ہو فصل اگانے میں تو یہاں پر انڈر پردیش بلکل صحیح آنسر تھا اگلے کوشن کی بات کریں منرگا میں لوگ پال کے پد پر کسے آنسر یہاں پر ہو جائے گا لوگ پال کے پد پر ن ج اوجہ جی کو آنسر کیا گیا دی آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا منرگا کی بات کی جائے تو مہاتمہ گاندھی نیشنل رولر ایمپلائیمنٹ گیرنٹی سکیم ہے یہ اور اس کو فارم کیا گیا تھا 2005 میں ایک 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 ایمپلائیمنٹ گیرنٹی ایک جس کو اپڈیٹ کیا گیا 2009 میں اور اس میں مہاتمہ گاندھی انکلوڈ کر دیا گیا پہلے اس کو نرگا کہا جاتا تھا بعد میں اس کو منرگا کہا جانے لگ گیا آگے بات کریں انکٹاد ورلڈ انویسٹمنٹ ریپورٹ what is رینگ آف انڈیا انکٹاد ورلڈ انویسٹمنٹ ریپورٹ میں بھارت کی رینگ کیا رہی تو آنسر یہاں پر ہو جائے گا بھارت کی رینگ رہی 7th تو c option یہاں پر بلکل صحیح ہے دنیا میں US top position پر ہے یاد رکھے گا foreign direct investment میں 7th position پر بھارت رہا آگے بات کریں اگلا question ہے which state becomes the first Indian state to approve a policy for drone drone کے لیے ایسی policy بنانے والے پہلا state کون بنا ہے اس نے approve بھی کر دیا تو انصر یہاں پر ہوگا ہیماشل پردیش دور دراج اور پہاڑی علاقوں میں جو سمان ہے ان کو پہنچانے کے لیے یہ کارکرم کیا گیا یاد رکھے گا ہیماشل پردیش نے drone سے related policy کو develop کیا ہے ہیماشل پردیش کی capital سملا شمر کی ہے دھر votes to ban sale of new petrol and diesel car by which year تو انصر یہاں پر ہو جائے گا petrol اور diesel کی کاروں کو اب ban کر دیا جائے گا کس سال سے European Parliament میں اس کے لیے vote ہوا تو انصر یہاں پر ہوگا یہ 2035 سے ban کر دیں گے تو 2035 کے بعد کوئی بھی بیچ نہیں اور اب دیکھتے ہے 2035 میں ban بیسے تو ہو ہی جائے گا ان کا جو rule ہوتا ہے فالو کرتے ہیں European Parliament کے head quater ہے اس کو فارم کیا گیا تھا 1958 میں آگے بات کریں اگلا question نرملا سیتا رمن جی inaugurates National Museum of Custom and GST in which state تو نرملا سیتا رمن جی نے ایک museum کو develop کیا جو کی custom and GST سے related ہے اس کا inauguration گوہ میں انہوں نے کیا ہے تو d option یہاں پر صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں teenager Rahul سرواستو become india 74th grand master belong to which state تو answer یہاں پر ہو جائے گا کس state سے belong کرتے ہیں تو یہ telangana سے belong کرتے ہیں اور 74th number کے grand master یہ بنے ہے یاد رکھنا ہے پی سیو آنند جی پہلے grand master تھے جو کہ 1988 میں بنے تھے یہاں پر میں لسٹ لگا رکھ ہے بھارت سبر من یم tamil naadu سے mitra بھا گوا west bengal سے سن kalp gupta maharasht سے راجہ ریت وقت تلنگانا سے اور حرشت راجہ maharas سے belong کرتے ہیں یہ پورے sequence آپ یاد رکھے گا exam کے لیے most important ہے آگے بات کریں US Canadian which author wins women's prize for fiction women prize for fiction کس US اور Canadian author کو ملا ہے تو answer یہاں پر ہوگا روت اوجے کی بھی option یہاں پر بالکل صحیح ہے روت اوجے کی woman prize for fiction ان کو ملا ہے ان کی book ہے the book of form and emptiness اس award کو 1996 1996 سے دیا جا رہا ہے آگے بات کریں who 's win Canadian grand picks 2022 Canadian grand picks को Canadian car o ki race is kis ke dwara جیتا گیا تو answer یہاں پر ہوگا max worst up max worst up pan ke dwara is go جیتا گیا red bull چلاتے ہیں اور یہ nider land سے belong کرتے ہیں ان کے دوارہ total nine race ہوئی ہے nine میں سے six race ان کے دوارہ جیتی گئی تین باقی جو بچ گئیں وہ بہرین grand picks charles lecler australian grand fix charles lecler اور ساتھ ساتھ موناکو grand fix Sergio perez کے دوارہ جیتی گئی باقی ساری ریس max west 50 کے دوارہ جیتی گئی charles lecler کی بات کی جائے تو فراری چلاتے ہیں موناکو سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ کو بتا دو سعودی arabian ایمیلیا رو مانگنا میامی grand picks spanish grand picks اور اجر بیجان grand picks کو ان کے دوارہ جیت لیا گیا یاد اٹھنا پوچھا جا سکتا ہے آپ سے آگے بات کریں اگلا کوشن ہے انٹرنیشن ڈی آف یوگا 2022 سیلیبریٹ آن تو آنسر ہوگا 21 جون کو ہم انٹرنیشن ڈی آف یوگا سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ڈے کو 2015 سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور اس سال ہم نے 8 نمبر کا انٹرنیشن یوگا ڈی سیلیبریٹ کیا یوگا فور شومینٹیز کی ٹھیم رکھی گئی آگے بات کریں اگلا کوشن ہے پردھان منتری ریلیز اس بک بھارتی سمویدھان انکہی کہانی بھارتی سمویدھان انکہی کہانی کس رائٹر کی بک ہے جس کو پردھان منتری جی کے دوارہ ریلیز کیا گیا تو آنسر ہوگا رام بہادر رائے جی کے دوارہ یہ بک کو لکھا گیا ہے رام بہادر رائے جی یاد رکھے گا پوچھا جا سکتا ہے پردھان منتری نریندر مودی جی کے دوارہ اس کو ریلیز کیا گیا who is named as next permanent representative of انڈیا to the UN UN کے United Nation میں بھارت کی کون permanent representative بنی ہے تو آنسر یہاں پر ہوگا روچی را کمبوز جو کی اس سمیہ پر بھوٹان میں امبیسیڈر کے روپے برینڈ امبیسیڈر کے روپ میں کام کر رہی تھی اور ٹی ایس ترمورتی جی کی یہ آنسر ہوگا آرن بھاسکر کے دوارہ اس بک کو لکھا گیا تو ای آپشن یہاں پر بلکل صحیح ہے آرن بھاسکر صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے who secured first rank to the first woman ڈی ای بیچ woman ڈی پہلی rank انہوں نے حاصل کی ہے ان کا نام ہے سنن ڈھاکا سنن ڈھاکا جو کی b option یہاں پر بلکل صحیح ہے سنن ڈھاکا جی کے دوارہ پہلی rank پر پہلی woman ڈی بیچ کے لئے آگے بات کریں اگلا کوششن ہے ان first بالی کا پنچایت گاؤں میں سٹارٹ کی گئی ہے تو آنسر ہوگا گجرات میں سی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں اگلا کوششن ہے what is ranked of india in reunable energy installation in 2021 تو reunable energy installation میں بھارت کی rank رہی ہے یا پر third یاد رکھے گا solar system اور دوسرے system جس revenue energy produce کری جا سکے اس کے installation میں بھارت کی rank رہی third china top position پر اور US third position پر رہا ہے اگے بات کریں اگلا کوششن ہے india women's wrestling team win under 17 asian championship where it organized کرگیستان میں اس کو organize کر آیا گیا اور بھارت کی ٹیم نے بہت 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 کی ہے اور top position پر کی ہے کرگستان کے بس کے میں اس کو organize کرایا گیا بھارت نے پر پہلی position پر کی جس میں eight gold medal one silver medal one bronze medal پر کی ہے جا پان دوسرے پر اور منگولیا تیسری position پر رہا آگے بات کریں اگلا question ہے who becomes first female president of federation of international cricketers association answer یہاں پر ہو جائے گا ان کا نام ہے لیزا تھالے کر جو کی آسام سے بلونگ آسام کیا رہا آسٹریلیا سے بلونگ کرتی ہیں آسٹریلیا کی former cricketer ہے اور پہلی female president یہ بنی ہے فیکہ میں federation of international cricketers association میں اس کو فارم کیا گیا تھا فیکہ کو فیکہ کو فارم کیا گیا تھا 1998 میں آگے بات کریں اگلا question ہے recently union minister unveils seismology observatory in which city seismology observatory کو کس city میں unveil کیا گیا تو answer یہاں پر ہو جائے گا یہ ادھمپور یہ ادھمپور میں unveil کیا گیا اور ہمارے union minister ہے minister of earth science کے ان کے دوارہ unveil کیا گیا جمہ کشمیر ادھمپور جمہ کشمیر میں پڑتا ہے اور وہاں پر seismology observatory کو unveil کیا گیا آگے بات کریں اگلا question ہے which airport becomes india's first to run entirely on hydro and solar energy پانی پانی سے بنی اور solar سے بنی energy سے energy کا use کر کے کون سا airport ہے جو کی سنچالت ہوگا پوری طریقے سے تو یہ پہلا ایسا airport بنا ہے اور یہ ڈلی اندرا گاندھی کا ڈلی میں جو available international airport ہے وہاں پر hydro اور solar power سے بنی ہوئی energy سے اس کو سنچالت کیا جائے carbon emission 2030 2030 کے جو net zero carbon emission ہے اس کو کرنے کے لئے یہ کارکرم کیا گیا جس سے دوسرے اور international airports پروت ساہیت ہو اور فاس سے کام شروع کریں which UT to host G20 meeting in 2023 2023 2023 میں کس union territory host کرے G20 meeting تو answer ہوگا جمہو کشمیر G20 meeting کو host کرنے والا ہے اور 2023 میں جو meeting ہونے والی ہو بھارت کے دوارہ کرائی جائے گی جس کے head بنائے گئے ہیں جس کو ملو سیرپا ہم کہتے ہیں تو بھارت کے سیرپا پیوش گویل جی کو appoint کیا گیا جمہو کشمیر میں بھارت 2023 18 نمبر کا انڈیا سرنگر میں host ہوگا 17 نمبر کا جو کہ اس سال انڈونیشیا کے بالی میں organize کرائے جائے گا next year 2024 میں 19 نمبر کا 20 نمبر کا 2025 میں South Africa میں organize کرا انسر یہاں پر ہوگا مد پردیش پہلی بار رنجی ٹروفی کو جیتا ہے آپ کو اتا دوں ممبئی سب سے زیادہ بار رنجی ٹروفی کو جیتا ہے اب مد پردیش نے ان کو ہرا دیا چھے وکیٹ سے اور اس خطاب پر قبضہ کر لیا ہے مد پردیش جیت گیا رنجی ٹروفی ممبئی ہار گیا اس کو ارگنائز کرائے گیا ایم چننا سوامی سٹیڈیم بنگلورو میں یاد رکھنا ہے ممبئی کے سرفراس خان جن کو من آف دا ٹورنیمنٹ اوارڈ سے سممانت کیا گیا اور انہوں نے کافی رنس بنائے تھے سہباز ندیم کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت وگٹ لی اور اپنے میں زیادہ ہے آگے بات کریں which city of india top in global liability index 2022 تو آنسر ہوگا بھارت کی سبھی cities میں سے top position پر ہے new ڈیلی new ڈیلی ہے اور یہاں پر b option بلکو صحیح ہو جائے گا worldwide کی بات کی جائے تو new ڈیلی کی 112 position ہے مومبائی کی 117 position ہے اور global liability index میں وینا top position پر ہے اور last position پر تہران ایران کی capital ہے وہ سب سے worst condition میں ہے دنیا میں رہنے کے معاملے رہنے کے معاملے میں آگے بات کریں اگلا question ہے who is appointed as CEO of نیتی آیوگ نیتی آیوگ کے نئے CEO کن کو appoint کیا گیا تو answer ہوگا دی option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا recently میں سمن کے بیری جو کی chair person ہے ان کو appoint کیا گیا اور اب CEO کو بھی appoint کر دیا گیا نیا پرمیش ورن ایر انہوں نے امیتاب کانت کی جگہ لی ہے نیتی آیوگ کی بات کی جائے تو national institute of transforming india اس کی full form ہے اس کو form کیا گیا تھا first january 2015 کو planning commission کو abolish کر کے نیو ڈیلی اس کا head quater ناریندر موڈی جی اس کے chair person اور اس کو ministry of commerce and industry کے دوارہ سنبھالا جاتا ہے آگے بات کریں who is appointed as new director of intelligence bureau intelligence bureau کے نئے director کون بن گئے ہے تو answer یہاں پر ہوگا تپن کمار ڈی کا بی option یہاں پر بلکل صحیح ہے انہوں نے اروند کمار کی جگہ لی ہے یہ جو آئی بی ہے intelligence bureau اس کا نئی ڈلی ہے اس کو فارم کیا گیا تھا 1887 میں آگے بات کریں which company commissions India's largest floating solar power project بھارت کا جو largest ہے وہ کس company کے دوارہ set up کیا گیا تو answer ہوگا tata powers کے دوارہ set up کیا گیا کہا set up کیا گیا تو kerala kerala میں اس کو set up کیا گیا ہے یاد رکھنا ہے کہا پر kerala میں اس کو set up کیا گیا tata power solar system کے دوارہ اور بھارت کی largest floating solar power project ہے tata کی بات کریں تو اس کا head quater Mumbai ہے اس کو found کیا گیا تھا 1989 میں آگے بات کریں Micro Small and Medium Sized Enterprises Observed on answer یہاں پر ہوگا 27 June کو ہم Micro Small and Medium Sized Enterprises Day کو Observe کرتے ہیں تو B option یہاں پر بلکل صحیح ہو جائے گا آگے بات کریں where G7 meeting in 2022 held تو G7 meeting 2022 کی کہاں پر organize کرائی جائے گی انصر ہوگا یہ کرائی جا چکی ہے یہ جرمنی میں organize کرائی گئی یہاں تک نہ ہے بھارت کے دوارہ بھی participate کیا گیا چائنا کا بڑھتا ہوا پربت اس پر discussion ہوا رشیا اور Ukraine کا conflict اس پر بھی discussion ہوا ہے G7 کی بات کریں تو سات بڑے پیسے والے دیش ہے کنیڈا فرانج جرمنی اٹلی جاپان UK اور US US میں آگے بات کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے انفارمیٹیو لگی ہے اور یہاں پر آپ سیکھنے کو کچھ ملا ہے آپ کو آپ سے نرود ہے ویڈیو کو لائک کر دیجے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اٹلیسٹ اپنے کچھ دوستوں تک ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا دنیوا آدھ